اب ستہ میں ایسی خبر جس کے بارے میں سنکا چین سے لے کر پاکستان تک بیچینی کے میٹر فل سپیڈ میں دوڑ رہے ہیں یہ خبر بھارت کے اس انڈر وارٹر جاسوس کی ہے جو سمندر میں دشمن کی ہر سازش کو ناکام کرنے کے لیے تیار ہے آج دیش کی سمدری سرکشہ کو لے کر ایک نیا سپسالار مل گیا آج ایک ایسا آٹونومس انڈر وارٹر ویکل لانچ کیا گیا جو سمندر کی گہرائی میں رہ کر دشمن دیشوں کی گہری سازشوں کو فیل کرنے کا کام کرے گا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اگلے چھے مہینے میں اسے نیوی اور آرمی میں کمیشنٹ کر دیا جائے گا اب ہم آپ کو بھارت کے انڈر وارٹر جاسوس کا پورا پریچر دکھا دیتے ہیں اور اسے آج چین اور پاکستان کو بھی ضرور نوٹ کر لینا چاہیے دراصل یہ آٹونومس انڈر وارٹر ویکل پانی کے اندر چلنے والے ایک طریقے کا روبوٹک پنڈوبی ہے اس کی لمبائی دو دشملہ ایک میٹر اور وزن قریب پچاس کلو گرام تک ہے اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ لگتار چار گھنٹے تک سمدر میں رہ سکتا ہے اور تین سو میٹر کی گہرائی میں جا کر بھی اپنے کام کو بخوبی انجام دینے میں سکشم اسے سمندر میں جاسوسی کے لیے سب سے کارگر ہتھیار مانا جا رہا ہے جو پانی میں رہ کر دشمن کی ہر سازش پر نظر رکھے گا اور نیوی اور کوسگارڈ کو آگاہ کرے گا یہ پوری طریقے سے جی پی ایس سسٹم سے لیس ہوگا اس لیے اس سے لگتار سمپرک بنا رہے گا آپ کو اس انڈر وارٹر جاسوس کی کچھ اور خاصیت بھی بتا دیتے ہیں آٹونومس انڈر وارٹر ویکل پوری طریقے سے سودیشی ہے اور اسے کولکتہ کی گارڈن رچ شپ بیلڈرز اینڈ انجینئرز نے بنایا ہے دشمن پر نگرانی اور اس کی جاسوسی کے ساتھ ساتھ اسے سائنٹیفک ریسرچ کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں ساتھ ہی اس سمدر کی ریال ٹائم مانٹرنگ کے لیے فائدہ من ثابت ہوگا اس کے اندر ایڈوانس سنسلس لگے ہوئے ہیں کٹنگ اینڈز جو کیمرہ ہے وہ اس کے اندر لگا ہوا ہے رڈار ہے ساتھ ہی انفراریک ٹیکنولوجی اس کے اندر لگی ہوئی ہے جو اسے اور زیادہ خطرناک بناتی ہے سمدری سرکشہ کے اس نئے سپے سالار پر ہم نے نیوز مطروں کے لیے ایک ریال بھی تیار کی ہے وہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں موزیمار کی جو مطروں کے لیے ڈیش کا پیلا Anvall %urvelience Burada Inc. نیرکشان ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیرکش آگر دیو دارا تط衡 یا گیا ہے اور جی ریسی دارا تط衡 یا گیا ہے اس کا مکھیہ کام رہے گا کہ انڈر وارٹ جب جاتے ہیں کوں body ship تو اس کو interesante شیپ سے 오른 при بہتijn اور یہ کوشش کرے گا کہ کئی میں سے یا ایک موتی سکرے گا یا اپنیش من時 ہے اس کا نیرکشن کرنا اور اس کوillasک کو دینا انسانشاش تركیز میں تنسان شکل میں جوانتے ہیں اس شکل میں تقنی 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 تاریر انگیا حسوم تکر موضوع تکریکی تو آدمی تکریکی کزید باشوس تکریکی دلگنی تقنی تقنی تکریکی تو تکریکی دلگتا کردodi جوانت کے قبل اینجرام دلگ میرے تعالی سے پر رکھانی تکریکی دلگی اس کا جو ڈاٹا ہے وہ بڑے سکرین میں دیکھا جا سکتا ہے اور اس سے یہ سب میرین سے اسی لئے الگ ہے کہ سب میرین مین اپوریٹڈ ہے لوگوں کو اس کو اپوریٹ کرنا پڑتا ہے یہ آٹومیٹر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خود بخود یہ پورا چیز کام کر سکتے ہیں اور اس کو اپوریٹ کرنے کے لیے اتنا زیادہ کچھ محنت نہیں کرنا پڑے گا چار گھنٹا بیٹری پہ چلے گی اور سب سے باری بات ہے تین سو میٹر تک نیچے جا کے یہ کام کر سکتا ہے